سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے زینہ سے بچئے پارٹ نمبر 31 ایک حدیثِ قدسی سناتا ہوں جیان سے سنوگے تو انشاءاللہ زینہ کاری سے بچ جاؤگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے تجھ کو میرے ہاتھ سے پیدا کیا ہے میری نعمتوں سے میں نے تیری پرورش کی ہے تو تیری ماں کے پیٹ میں تھا دنیا میں آنے والا تھا تجھے پتہ نہیں تھا دنیا میں جا کر مجھے کس چیز کی ضرورت پڑی گی میں نے دنیا میں ہر چیز کا تیرے لیے انتظام کیا دودھ کے لیے میں نے تیری ماں کی چھاتی میں دودھ کا انتظام کیا اور وہ دودھ بھی ایسا جو سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا اے میرے بندے اور بندی ہر چیز کا میں نے تیرا خیال کیا ہے لیکن جب تُو جوان ہو گیا اور تیری ہڈی مضبوط ہو گئی اب تُو میرا مقابلہ گناہوں سے کرتا ہے مجھ سے شرماتا بھی نہیں یہ جملہ کہہ رہے اللہ مجھ سے شرماتا بھی نہیں تو زینہ کا جب خیال آئے یا گناہ کا خیال آئے تو یہ جملہ یاد رکھنا کہ اللہ نے کہا ہے مجھ سے شرماتا بھی نہیں مجھ سے شرماتی بھی نہیں اس لیے زینہ کاری سے بچیے پھر آگے فرماتے ہیں تیرے بچپنا میں نے بیان کر دیا اب تُو بڑھے بڑھا پہ پڑا گیا شاہ بشاہ رکھ وداع فبساہ رکھ ونحانا زہرک فستہی منی استہی منک تیرے بال سفید ہو گئے تیری ہڈی تیری ہڈیاں کمزور ہو گئی تیری پیٹھ جھکنے والی ہو گئی تیری آنکھیں کمزور ہو گئی اب تُو مستحیہ حیاء اور شرم کر اس لیے کہ اب تو مجھے بھی تُس سے شرم آتی ہے اس لیے گناہوں سے بچیے خاص طور سے زینہ کاری کے گناہوں سے بچیے زینہ جس کی زندگی میں ہوتا ہے اللہ اس کے چہرے سے نور ہٹا دیتا ہے اور اس کے رزق سے اللہ برکت کو ختم کر دیتا ہے اب ایک دعا میں پڑھا رہا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے مگر یہ دعا چوبیس گھنٹے میں کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں میں جیسا پڑھاتا جاؤں پڑھتے جائیے یہ جملے جو میں بتا رہا ہوں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں آپ کی زبان کا نور ہی الگ ہے اس لئے پڑھو میرے ساتھ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت وَلَا يَنْفَعُ غَلْ جَدِّ مِنْ كَلْ جَدُ ترجمائے پڑھ لیجئے اے میرے پیارے اللہ جو آپ نے دیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جو آپ نے روک دیا اس کا کوئی دینے والا نہیں ہے اور کسی کوشش کرنے والی کی کوشش آپ کے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتی یہ روایت بخاری شریف میں ہے اور دوسری بھی کئی کتابوں میں موجود ہیں اس لئے دعا کے مانگنے کے احتمان کیجئے جب یہ دعا پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ گناہ سے بچنے کی اللہ تعالی خود توفیق دے گا یہ یاد رکھنا زانی کی موت بری موت ہوتی ہے زانیا کی موت بری موت ہوتی ہے بری موت سا بچنا ہو تو زناکاری سمجھئے اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين